راون ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو ہم پاکستانیوں کا وہو خواب جو ہر روز ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان کو قیدازم رحمت اللہ علیہ جیسا لیڈر کب ملے گا تاکہ پاکستان کی تقدیر کو اس طرف موڑ دے جس طرف اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہو خواب جس میں ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان ایک پلاہی اور انصاف والا مدینی جیسا ریاست کب بنے گا جس میں قانون کی بالا دستی ہو جس میں امیر و غریب دونوں کو قانون کی مطابق ایک دوسرے سے بالاتر نہ سمجھا جائے پھر اللہ تعالی نے ہماری یہ دعا قبول برمائی اور ایک نوجوان عمران خان کی صورت میں نمودار ہوا جو ہر جلسے اور ہر تقریر میں چلاتا تھا کہ میں پاکستان کو مدینی کی ریاست اور قدازم رحمت اللہ علیہ کی خواب کی مطابق بناوں گا وہو اپنی ہر تقریر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالی دوری حکومت اور نبی خیر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاب کی مثالیں دیتا رہا پہلے تو اسی لوگوں نے ایک جذباتی نوجوان سمجھ کر اگنور کیا مگر وہو اپنی اس بات اور جدوجہد پر قائم رہا اور آخر کار باویس سال کی تکلیف سہنے اور جدوجہد کرنے کے بعد لوگوں کا انفر یقین پیدا ہو گیا کہ اگر اس بندے کے باتی سچ ثابت ہوئی تو واقعی میں پاکستان ایک پلاہی ریاست بنے گا ورنہ جس طرح ہمارے ملک کا صورتحال ہے یا جس دور سے آج وطن عزیز گزر رہا ہے اگر ایسا رہا تو بہت جرد ہی ہمارا مثال یمن، عراق اور شام جیسے ہوگا جو اپنے دور میں کوئی سانی نہیں رکھتے تھے مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے ناظرین کل رکھ پاکستان کے نئے وزیر آزم عمران خان نے قوم سے ایک ایسا تاریخی خطاب کیا جس کے بارے میں بڑے بڑے صحابی اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے تاریخ میں کوئی بھی وزیر آزم ایسا تقریر نہ کر سکا اس تقریر میں عمران خان نے پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کی اس طبقے جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے ان کے بارے میں ذکر کیا جو کہ بدقسمتی سے آج تک ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو کہ پٹ پات پر سوتے ہیں لاوارس ادھر ادھر بٹھکتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے ان کے مستقبل اور تمام کی تمام زندگیہ تباہ کر دی عمران خان کا پوکس پاکستان کو ایک پلاہی ریاست کیسے بنایا جائے اور پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا ان باتوں پر تھا جو کہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز دی آج تک ہماری جو بھی وزیراعظم نے قوم سے اپنا پہلا خطاب کیا اس میں قوم کو بجلی گیس اور موٹروے کے بارے میں بتاتے رہے ارے اللہ کے بندوں جن لوگوں کے پاس کانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں باپ بچوں کے پیٹ برنے کے لیے اپنے گردوں تک بیج ڈالتے ہیں وہ موٹروے اور گیس کا کیا کریں گے ان کو کانا دو ان کو تعلیم دو شعور دو ہنر دو جب یہ سب ان کے پاس ہوگا خود بخود گیس بھی آئے گا سڑکیں بھی بنی گی بجلی بھی پیدا ہو جائے گی مگر یہ سب اگر ہماری یہ کرپٹ کو کمران کرتے تو پھر یہ قوم تو باشاور ہو جاتی پھر تو یہ قوم اپنا سچا لیڈر چننے میں غلطی نہ کر دی پھر کون انگلینڈ دوبئی امریکہ اور پرانس میں محلات خریدتا پھر سویس بینکو میں کون اربو کی اربو ڈالر جو اس قوم کی خون پسینے کی کمائی ہے رگ دیتا ناظرین کل رات امران خان کے قوم سے خطاب سن کر یقین مانیے ہمیں لگا کہ ان بدبخ خکمرانوں نے ہمیں کہا رکھا ہے اس خکمرانوں نے تو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل اغیار کے ہاتھوں میں دیا ہے یعنی اب جو وہ چاہیں گے ہم کریں گے کیونکہ ہم ان کا مقروض ہے ناظرین امران خان کی خطاب سے میں نے چند اہم باتیں اٹھائی ہے جس کا ہمیں آج تک پتا نہیں تھا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک وزرعظم قوم کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی بلٹ پروف گاڑیا ہے اور اتنی ملازمین ہیں جو قوم پر بوجھ ہے میں تمام کی تمام گاڑیوں کو نیلائمی کرنا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وزرعظم نے قوم کو بتایا کہ سوادوکر اور بچے سکولوں سے باہر ہے ان کے لئے کچھ کرنا ہوگا یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وزرعظم قوم کو بتا رہا ہے کہ ہم پر اتنا قرضہ ہے اور اس کو کیسے آدھا کرنا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہمیں پتا چلا کہ اس قوم کے پینتاریس پیسٹ بچے غزائی قلت کے وجہ سے دماغیں اور جسمانی نشونما کے کمی کا شکار ہے انہیں غزائی کے پراہمی کرنا ضروری ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ مغرب کو پتا چلا کہ جس پلاہی ریاست کا نظام ان کے پاس ہے وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلپہ راشدین کا قائم کردہ ہے اسلام کی اتنے بہترین مارکٹنگ موجودہ اسلامی ممالک کی حکمران آج تک نہ کر سکے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بیواؤں، بچوں، خواتین، نوجوانوں کے مسائل سے لے کر ٹوریزم، تعلیم، صحت اور کرپشن جیسی مسائل کا اس طرح سی ادراک آج تک کوئی نہ کر سکا جو کہ کل کی خطاب میں عمران خان کر سکا ناظرین یہ تا ہماری نئے وزر آزم عمران خان صاحب کا خطاب جس طرح نام اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی نوجوانوں کو اپنے آشار کے ذریعے بیدار کیا تھا اور ان کو حالات سے باخبر رہنے اور اپنا ہر پیغام پہنچایا تھا اس طرح عمران خان اپنے ہر خطاب میں پاکستانیوں کو ان کے حالت اور اٹھکڑے ہو جانے کی تلقین گردے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران خان نے جو بھی قوم سے وعدی کیے ہیں ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ان پر خاص مدد فرمائیں آمین پاکستان زندہ آباد ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ